اسلام علیکم فرینڈز گرمیوں میں عام دنوں میں ایک ایسی بارہ گھنٹے میں تین سے چار لیٹر پانی نکالتا ہے جبکہ برسات کے دنوں میں یہ مقدار دگنی ہو جاتی ہے مطلب ہم ایک ایسی کا لگ بگ تین سو لیٹر صاف پانی ایک مہینے میں ضائع کر دیتے ہیں یہ پانی کیسے بنتا ہے اور ہمارے کس کس کام آسکتا ہے ہم اسے پی سکتے ہیں یا نہیں یا پھر اسے پینے کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں اس پانی کی تی ڈی ایس کتنی ہوتی ہے اور انسانی جسم کے لیے کتنی تی ڈی ایس والا پانی ہونا چاہیے اور اسے ہم ایزا بزنس کیسے استعمال ملا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں پر بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرینڈ جس طرح ہم کسی چلڈ کولڈرنگ کو پینے کے لیے پکڑتے ہیں اگر وہ ڈی فریزر میں ہے تب اس کے باہر پانی کے قطرے نہیں ہوں گے جیسے ہم اسے باہر کے اٹموسفر میں لے کے آئیں گے تو اس کے باہر پانی کے ڈراؤپس بننا شروع ہو جائیں گے سیم اسی طرح ہی ایسی کے ویپوریٹر میں تھنڈے پائپوں کے ساتھ جب روم کے زیادہ ٹمپریچر والی ہوا ٹچ ہوتی ہے تو ان پائپوں کے اوپر نمی کے ڈراؤپس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہی ڈراؤپس اس کے آوٹلٹ پائپس سے ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں ہوا میں جتنی زیادہ نمی ہوگی جتنا زیادہ موسچر ہوگا ایسی اتنا زیادہ پانی ڈرین کرے گا اور اگر کسی گھر میں دو سے تین ایسی ہیں تو اس پانی کی مقدار کئی سو لٹرز تک جا سکتی ہے اس پانی کو ہم کن کن چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ ہم ان سے پودوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ پانی بارش کے پانی سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا اس پانی کے زیادہ استعمال سے پودوں کے پتوں کے کلر میں انیس بیس کا فرق پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پودوں کے لئے نقصان دیں نہیں دوسری صورت میں یہ بیٹری کے لئے بہت اچھا ہے ہم اپنے یو پی ایس کی بیٹری گاڑی کی بیٹری میں یہ پانی کو یوز کر سکتے ہیں یہ ڈسٹلڈ وارٹر کے طور پر بہت اچھا کام کرے گا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کو بار بار دھونے سے ان میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اگر گاڑی کو اس پانی سے دھویں گے تو اسے زنگ نہیں لگے گا کیونکہ اس میں نمکیات بلکل بھی نہیں ہے ہم اپنی گاڑی کو اور بائیک کو اس پانی سے دھو سکتے ہیں نمبر چار پہ گاڑی کے ریڈی ایٹر میں ڈالنے کے لئے یہ پانی بہت اچھا ہے ریڈی ایٹر میں بھی زنگ نہیں لگے گا نمبر پانچ پہ بلڈنگ بناتے وقت بھی اس پانی کو سیمٹ میں مکس کرنے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دیواروں پہ شور وغیرہ جو آ جاتا ہے وہ اس پانی کے استعمال کرنے سے بلکل بھی نہیں آئے گا اس کے علاوہ لوہے کے فنیچر کو صاف کرنے کے لئے آپ اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں گھر کی صفائی کے لئے یہ پانی بہت اچھا ہے نمکین پانی کے داغ فرشوں پہ نہیں لگیں گے نمبر آٹھ پر اگر آپ کا ایسی سروس ہوا ہوا ہے اور اس میں سے صاف پانی آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ اس پانی سے کپڑے بھی اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں کیونکہ اس میں نمکیات بلکل بھی نہیں ہوتے اس لئے اس پانی میں بہت اچھی طرح سے جھاگ بنے گی اور کپڑے بھی بہت نکریں گے ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں یا نہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کی ٹیڈی ایس چیک کریں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کہ یہ پینے کے لائک ہے کے نہیں ٹوٹی کا پانی ہے زمین کا اور یہ ہمارے پینے والا پانی ہے اور یہ اسی سے جو نکلا ہے وہ پانی ہے ٹوٹی والے پانی کی ٹیڈی ایس پہلے چیک کریں گے اس کی آریہ ہولڈ کر لیتے ہیں اس کی آریہ دو سو چھبیس ٹو ٹونٹی سکس جو ہم پہ پانی پیتے ہیں اس کی ٹیڈی ایس چیک کریں گے اس کی بان سیونٹی نائن اور اسی کے جو پانی ہے اس کا دیکھتے ہیں اس کے سب سے ٹیڈی ایس کام ہے اس کی ایک سوڑا ہے اس میں اگر منیلز شامل کیے جائیں تو یہ پانی پینے کے لیے بہت اچھا ہے جو دسٹ کی سمیل اور دسٹ کے پارٹیکلز اس میں شامل ہوتے ہیں صرف ان کا مسئلہ ہے ادروائز یہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے ٹیڈی ایس ٹوٹل ڈیزولڈ سالیڈز عام طور پر جس پانی کی ٹیڈی ایس پچاس سے ڈیڈ سو تک آئے اسے بہت اچھا مانا جاتا ہے جو ڈیڈ سو سے ڈھائی سو تک آئے اسے اچھا مانا جاتا ہے جو ڈھائی سو سے تین سو تک آئے اسے ٹھیک ہے مانا جاتا ہے اور جو تین سو سے پانچ سو تک آئے وہ پانی پینے کے لائک نہیں مانا جاتا سو میرے حساب سے ڈیڈ سو سے دو سو ٹیڈی ایس کا پانی انسانی صحت کے لیے مفید اور پینے کے لیے ہلکا اور اچھا ہوتا ہے چونکہ اس پانی کا تی ڈی ایس رکمینڈڈ تی ڈی ایس سے کافی کم ہے اس لئے ہم اسے کلورین اور منرلز شامل کرنے کے ساتھ فلٹر کیے بغیر نہیں پی سکتے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پانی سے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو کون سا کاروبار کر سکتے ہیں جس طرح عام طور پر گھروں میں 19 لیٹر والے کین میں پینے والا پانی ڈسٹیبوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ہم ڈسٹیبوٹ کرنے کی بجائے گھروں سے یہ پانی کلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پانی لوگ ضائع کرتے ہیں تو آپ اس پانی کو گھروں سے منیمم سے پیسے دے کے خرید سکتے ہیں آپ ایک ٹی ڈی ایس میٹر رکھیں پانی لیتے وقت پانچ سیکنڈ کے لیے میٹر اس میں ڈپ کر کے رکھیں اور وہ میٹر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایسی کا ہی پانی ہے تو جو بندہ اسے ضائع کرتا ہے وہ بیچنے کو راضی ہو سکتا ہے زیادہ پیمانے پر اس پانی کو اکٹھا کر کے نرسری والوں کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر نرسری لگانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پہ زمین کا پانی بہت اچھا ہو یہ کام کرنے کے بعد نرسری کے لیے صرف آپ کو جگہ کی ضرورت ہوگی میٹھے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ بیٹریز میں پانی ڈالنے کے لیے مارکٹ سے ڈسٹلڈ وارٹر خریدا جاتا ہے کیونکہ آلڑی یہ ایک ڈسٹلڈ وارٹر کی قسم ہے آپ اس میں معمولی سے رد و بدل کے ساتھ بیٹریز کے لیے رکمنڈڈ ڈسٹلڈ وارٹر کی ایک قسم بنا سکتے ہیں اور اسے نئی پیکنگ میں پیک کر کے مارکٹ میں بھی دے سکتے ہیں گاڑی کا کولنٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کی بھی مارکٹنگ کرنے کے بعد آپ مارکٹ میں اسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پانی میں جھاگ زیادہ بنتی ہے اس لیے آپ اسے صرف بنانے کے بھی کام میں لاسکتے ہیں اس پانی سے بنا ہوا صرف بہت زیادہ جھاگ دے گا اور اس کے ساتھ آپ اس پانی کو باتھروم کلینرز بنانے کے کام میں بھی لاسکتے ہیں چھوٹے پیمانے پر منرل وارٹر کا پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں عام طور پر ویپوریٹر میں مٹی ہوتی ہے جہاں سے یہ پانی نکل کے آتا ہے ظاہری بات ہے کہ اس میں مٹی کی خوشبو بھی ہوگی اور اس میں جراسیم بھی ہوں گے اس لیے اسے فیلٹر کیے بینا پینہ صحت کے لیے مزر ہو سکتا ہے اس کے لیے اس میں کلورین اور منرلز شامل کرنے پڑیں گے لائک کیلشیم، مگنیشیم، زنک وغیرہ اور اس پانی کو فیلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ کام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ پر ایکسپرٹ کی زیرنگرانی ہی کیا جا سکتا ہے نورملی ہم اس پانی کو گلی بزار میں اوپن چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پانی گلیوں میں ٹپکتا رہتا ہے جو مچھروں کی افضائش نسل کا باعث بنتا ہے اور اگر ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پانی کو ضائع کرنے کی بجائے چھت پر یا دیوار پر رکھ دیا کریں جس سے پرندے پانی پیئے اور آپ کو دھائیں دیں یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں جس میں میں آپ کو ایسی کے پانی سے ہی کچھ ایسا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے پانی بھی ضائع نہیں ہوگا اور ہمارے ایسی کا بل بھی کام آئے گا اور نہ صرف ایسی فل دھوپ میں بھی بینہ کسی سائے کے ایک دم پرفیکٹ کام کرے گا بلکہ کمپنی کے رکمنڈ کردہ امپیر سے بھی پورے دو امپیر کام لے گا ہنڈر پرسنٹ گرنٹی والا جگار ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے لائک اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ